بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وہ اگر ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے کسی اور اکاؤنٹ میں تو ایرور آ جاتا ہے اور وہ ٹرانسفر ہو نہیں پاتا ہے تو وہ بھائی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ بھائی اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا یہ کس وجہ سے ایرور آتا ہے اور کیوں آتا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے تب ہی آپ لوگ ٹرانسفر کر سکیں گے تو آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں دوں گا حالانکہ اس حوالے سے بہت بھائیوں نے کمنٹس کیے تھے لیکن وہاں پہ میں نے کمنٹس میں اس کو ریپلے دے دیا تھا تو میں اس پہ ویٹ کر رہا تھا کہ اگر یہ میرے ساتھ مسئلہ پیش جب آئے گا تب ہی میں اس پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو یہ جو آج کے دن میں میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش ہوا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈیٹیل شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس میں اس کے ٹرمسین کنڈیشن میں جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں جب آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو تین مہینے دیے جاتے ہیں یعنی تین مہینوں کے اندر آپ لوگوں نے بائیومیٹرک ویریفیکیشن لازمان کروانی ہے کسی بھی برانچ میں جا کے یعنی کوئی بھی جس بینک میں آپ لوگوں نے اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے تو اسی بینک کی برانچ میں جا کے آپ لوگ اپنی اکاؤنٹ کی بائیومیٹرک ویریفیکیشن جو ہے وہ کروائیں گے نہیں تو آپ لوگوں کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ آپ لوگوں کی بلوک کر دی جائے گی تو یہی مسئلہ ہوتا ہے بہت بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ اگر آپ لوگ ہیلپ لین والوں سے بات کریں گے تب ہی وہ کبھی کبھی جو ہے صحیح سے نہیں بتاتے ہیں تو یہ مسئلہ آتا ہے جب بھی آپ لوگ ڈیجیٹلی طور پر کسی بھی بینک میں میں یہاں پہ بینک الفلا کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ لوگ کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں تو کوئی کوئی بینک ایسے ہیں جو آن لائن جو ہے وہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن کر لیتے ہیں لیکن کوئی بینک جو ہیں وہ وہاں پہ ہی آپ لوگوں کو بتائیں گے جب آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو میسج جا جائے گا یا وہاں پہ آپ لوگ ٹرمسین کنڈیشن جب ریڈ کریں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن دیا جائے گیا کہ اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں یا اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کر چکے ہیں تو تین مہینے کے اندر آپ لوگوں نے بائیومیٹرک ویریفیکیشن لازمان کروانی ہے نہیں تو آپ لوگوں کا ڈیبٹ یا کریڈٹ جو ہے وہ بلوک کر دیا جائے گا آپ لوگ کوئی بھی ودرا یا ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے تو یہاں پہ کچھ سکرین شوٹس لیے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نے ویب سائٹ جو ہے وہ اس لیے اوپن کی ہوئے تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پہ پتا چل سکے میں بینک الفلا کی بات کر رہا ہوں لیکن کوئی بھی بینک ہے اور وہاں سے آپ لوگوں کا کریڈٹ یا ڈیبٹ بلوک ہو چکا ہے ٹرانسفر نہیں ہو پا رہا ہے تو یہی وجہ ہو سکے گی کہ آپ لوگوں نے اپنی بائیومیٹرک جو ہے وہ نہیں کروائی ہے بائیومیٹرک کروائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے آپ لوگ جو ہے اپنی اکاؤنٹ سے کوئی بھی ٹرانسیکشن کر پائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے جب ٹرانسفر کر رہا تھا یہ بار بار کریں گے میں راست کے ذریعے کر رہا تھا اور ادر ٹرانسفر بھی کر رہا تھا تو ابھی نہیں ہو رہا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک دوسرا یہ دوسرا ایرور جو ہے اس کا بھی میں نے سکرین چھوٹ لے لیا تھا اور اس طرح کے سکرین چھوٹ میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ میں دکھا سکوں کہ یہ ایرور آ جاتے ہیں تو آپ لوگ اپنی جو بھی بائیومیٹرک کی ڈیٹ ہے آپ لوگوں کی جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے لازمان جو ہے اس کے بعد آپ لوگ کسی بھی نیرس برام جا کے اپنی بائیومیٹرک جو ہے وہ ویریفیکیشن کروانی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ لوگ اپنی ٹرانسفر کر سکیں گے جن بھائیوں کو بھی پتا نہیں ہے وہ اس ویڈیو کو لازمان سے دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں اور جن کو جو بھائی دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمان شیئر کریں تاکہ بہت بھائیوں کو پتا چل سکے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ